بجٹ تو اس دفعہ انہوں نے بہت اچھا دیا ہے اس اے بیئنگ بزنسمن میں آپ کو بتانا کو اس میں خرابیاں بھی ہیں خوبیاں بھی بہت بیار کو ختم کر دو اپ بیار کو جڑ سے اکار کے پھک دو ہمارے لیے علمی آئی ہے ہمارے لیے مسئبت یہ ہے کہ جو بھی وزیراعظم آتا ہے وہ سیزاد آتا ہے مغل سیزادہ آتا ہے نواز شریف بھی یہی تھے عاصف زرداری صاحب توفیر اور وڈیرے صاحب ان کو آپ دس دفعہ کہیں دے گی یار برگی چار سو روپے کل ہوگے مت خریدے تو یہ زیادہ خریدے گی عوام جو ہے نہ یونٹی ہے نہ وہ اپنے مفاد کے لیے اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں لڑتے بھی یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کراچی الیکٹرک کارپوریشن نے جو ظالمانہ اقدام کیے اس کے لیے وہ جماعت اسلامی کے جو لیڈر ہیں حافظ نعیم اور ایمان صاحب میں ان کو کہتا ہوں کہ ایر تم اتنی مظاہرے کیوں کرتے ہو اتنا دھرنا کیوں دیتے ہو کیونکہ تمہارے جلسے میں میں دیکھتا ہوں کہ تین چار سو آدمی ہوتے وہ بھی جماعت کے کارکن ہوتے ہیں یہ لوگت آتے ہی نہیں ہیں عوام کراچی کے کراچی کے حقوق کے لیے آپ جلسہ نکالتے ہیں کراچی کے عوام نہیں جاتی ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زین صدی کی رنگینو چینل کی جانب سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں جماعتیں یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے بجٹ جو ہے الفاظ کا گورک دھندہ ہے اور اس سے جو ہے عام آدمی متاثر ہوگا اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب عبد المجید محمد صاحب آپ مشہور و معروف تاجر ہیں کراچی کے اور بے شمار ان کے خدمات ہیں تجارت اور تاجروں کے حوالے سے ان سے ہم گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ یہ جو بجٹ تھا کیا یہ واقعی جو ہے مطلب عوام دشمن ہے یا عوام کے حق میں نہیں ہیں اسلام علیکم بجٹ تو اس دفعہ انہوں نے بہت اچھا دیا ہے میں آپ کو بتانا ہوں کہ اس میں خرابیاں بھی ہیں خوبیاں بھی بہت زیادہ ہیں انہوں نے ریلیکشن بھی دیا ہے انہوں نے کچھ ڈیوٹیاں بھی کم کی ہے بہت سی چیزیں ویڈورڈنگ ٹیکس قتم کیا ہے انہوں نے اسی طرح ٹرن آور ٹیکس قتم کیا ہے تو بہت سی چیزیں اب یہ چونکہ ابھی تو چلنا ہے بجٹ اور اس میں خوفناک چیزیں بھی ہیں دو تین چار پانچ چیزیں بلکہ زیادہ ہی ہیں اچھا ان چیزوں پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا مثلا انہوں نے ایک ایک تو یہ اے دو سو تین کا ایک قانون دیا انکم ٹیکس میں کہ جس میں یہ گرفتار کر سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں یہ قانون بڑا خوفناک ہے کہ اگر ان کو بغیر انویسٹیکیشن بغیر کس کی چیز کے پر یہ کہیں گے صاحب آپ نے جو ہے انکم ٹیکس میں یہ کیا ہے اور انکم ٹیکس آپ کو جو ہے آپ نے میس ڈیکلیریشن کیا اٹھا لیا اس پہ بڑا شدید اتجاج کیا ہے کرانچی چیمبر آف کامرس نے اور دوسری تنظیموں نے تو اس پہ ہم نے ان سے گزارش کیے کہ یہ قانون اے دو سو تین کو اٹھا آ جائے دوسرا انہوں نے امپورٹ کے سلسلے میں جو ہے انہوں نے جو باہر سے جو مال آتا ہے جو کنٹینر آتے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ پیکنگ لیسٹ اور انوائس رکھے نہیں رکھیں گے اس پہ دس لاکھ جرمان آن اب مجھے بتائیے کہ بہت سی چیز مال ہوتا ہے کہ جو ہم کسی بروکر سے یا کسی انڈینڈر سے ہم نیگوشیشن کرتے ہیں اور وہ چائنہ سے مال چڑھاتا ہے چائنہ سے شپمنٹ کرتا ہے بیٹھا یہاں ہوتا ہے یا وہ یورپ کے کسی ملک میں بیٹھا ہوتا ہے اور مال کہیں اور سے وہ دلا کے دیتا ہے تو وہ وہاں جا کے تو نکھے گا نہیں نا سب سے بڑا خوفناک یہ ایک انوائس اور یہ اس کا دوسرا ہے ایکسپورٹر کے سلسلے میں ان کو ہم نے زیرو ریٹڈ کے پر بڑا ان کے پر فورس کر رہے ہیں شروع سے ہی کرانچی چمبر کے زیرو ریٹڈ جو ہے وہ آپ یہ گیارہ سو پچیس جو میرے خال سے حسار ہوئے پرانا اس کو نافذ کریں یہ کرتے ہی نہیں ہیں اور نہ کرنے کی وجہ جو ہے جو ایکسپورٹ اگر دیکھیں تو ٹیمپوریری طریقے سے بڑھتی ہے وہ اصل نہیں بڑھتی اور یہ جب تک گیارہ سو پچیس کو زیرو ریٹڈ کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے ایکسپورٹ بڑھے ہی نہیں اور ایکسپورٹر کے لیے تو مسیبتی ہے اس وقت گیس کا بھی مسئلہ ہے اس ٹیمپے ٹیکسس کا بھی مسئلہ ہے تو یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑی سرک سرک کے آگے بڑھ رہی ہے کراچی کے ایکسپورٹر جب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کو بڑھانے کا کیا طریقہ آپ سمجھتے ہیں کیا تجویز کرتے ہیں کس طرح ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہیں دیکھیں میں تو ایکسپورٹر نہیں ہوں مگر جو میری معلوم آتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انرجیاں جو گیس اور الیکٹرک سٹی میں تو انہوں نے ریلیکشیشن دے دیا امران خان صاحب نے گیس بند ہو جاتی اب مہینے ایکسپورٹر کو گیس بند ہے دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پہلے زیرو ریٹیٹ تھا اس کے پر زیرو ریٹیٹ سے مراد یہ کہ سارو یہ گیارہ سو پچیس تھا اس کے پر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا تھا انہوں نے اس کو پر ٹیکس ڈال دیا سیل ٹیکس ڈال دیا سترہ پرسنٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سب آپ جو مال بناتے ہیں وہ لوکل مارکٹ میں بھی تو بیچتے ہیں اس کو بھی آپ زیرو ریٹیٹ میں بیچ دیتے ہیں تو بھئی اس کا بھی طریقہ تھا کہ آپ اس کو بجائے زیرو ریٹیٹ ہرتا نہیں کہ جو مال ایکسپورٹ ہوتا ہے جو بی ایل آپ کو دیتے اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں باقی آپ دیکھ لگتے ہیں پروڈیکشن اس کو سترہ پرسنٹ آپ الگ سے لے لیتے ہیں اب وہ سترہ پرسنٹ لے لیں پھر ریفنڈ ریفنڈ کا چلتا ہے چکر اربو روپین کے فسے میں کہتے ہیں کہ آپ مال شپمنٹ کیجئے اور ریفنڈ لے لیجئے تو آپ کو بتا ہے بیروکریٹ سے پاکستان کے بیروکریٹ سب سے خطرناک بیروکریٹ سے وہ ترقی نہیں کرنے دیں گے حالانکہ کراچی یہ پاکستان کے ایکسپورٹر دنیا میں مشہور ہیں اور یہاں کی جو لائن اوڈر کی سیچویشن اور یہاں جو چیزیں آپ سائٹ انڈرسٹرل ایریا میں چلے جائیں پانچ انڈرسٹرل زون میں چلیں سڑکوں کی حالت خراب ہے پانی نہیں ملتا پانی خرید کیک کرتے ہیں بہت سی چیزیں اس کے باوجود بھی ایکسپورٹ شرک شرک کے سمجھے لیے اگر بڑھا ہے ایکسپورٹ بڑھانا ہے تو ان کو بڑے انقلابی قدم اٹھانے پڑیں گے اور ان کو بات ماننے پڑے گی یہ پٹماکی اور سب کی جب یہ ایکسپورٹ بڑھے گا نہیں تو یہ کرزے لے کے گزارہ کرتے رہے ہیں اچھے تاجیروں کو کیا سہولتیں دی جائیں گورنمنٹ کی طرف سے جس سے ان کی ایکسپورٹ بھی بڑھے اور دیگر جو معاملات ہیں ملکی تجارتی خسارہ بھی کم ہو اور کیا ایسی اقدامات آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کرنے چاہیے ایپ بی آر کو ختم کر دو ایپ بی آر کو جڑ سے اکار کے پھیک دو لیکن سر اس کے اب پھر متبادل نظام بھی تو کوئی ہو نا سیلف اسیسمنٹ کر دیں آپ لوگوں پہ بھروسہ کریں تاجیروں پہ آپ ایک سوٹر پہ بھروسہ کریں آپ ان کو بولے کہ امانداری سے آپ ریٹن جمع کر رہے ہیں وزیر اعظم نے کچھ عرصہ قبل کہا تھا میرا خیال ہے جب آئے تھے وزیر اعظم صاحب ایک سال گزرا تھا تو وزیر اعظم صاحب کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ زکاة خیرات اور صدقہ تو دیتی ہے ٹیکس آدھا نہیں کرتی یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے ہمارے لئے علمی آئی ہے ہمارے لئے مصیبت یہ ہے کہ جو بھی وزیر اعظم آتا ہے وہ سیزاد آتا ہے مغل سیزاد آتا ہے نواز شریف بھی یہی تھے عاصف زرداری صاحب تو پھر اور وڈیر صاحب ارے بھائی آپ کو کس بے وقوف نے کہا کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے آپ ٹیکس لینے والے بنیں آپ کو ہر اپ بی آر کا جو بندہ ہے ہر روز تو دس دس تو نوٹیسز ایشو کرتے ہیں آپ پچاس پچا آپ طریقہ بدلے نا آپ سسٹم تو بدلے نا آپ بھروسہ تو کرے نا ہم آپ کو ٹیکس کیوں نہیں دیں گے آپ ختم کرے بی آر کو آپ سیلپ اسیسمنٹ پہ آئے آپ سسٹم کو بدلے آپ کو پتا ہی نہیں ہے کچھ آپ کے نیچے والے جو آپ کو ریپورٹ دیتے ہیں آپ اسی کو پر ریلائی کر لیتے ہیں جب ہم شوقت کھانم کو دے سکتے ہیں جب ہم عالمگیر کو دے سکتے ہیں جب ہم زکاة خیرات نکال سکتے ہیں تو چونکہ اللہ پہ بھروسہ ہے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو خود بھی پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ملک میں آپ صحیح پولیسیز بڑھائیں صحیح بجڑ بنایں ہم پہ بھروسہ کریں لیڈروں پہ جو تازی لیڈر آنے تازیر کے چمبر سے ہیں ان پہ بھروسہ کریں اور سسٹم کو صحیح بنیں ہم سے تو ٹیکس بھی لیتے ہیں اب تو یہ ہو گیا کہ ٹیکس بھی لیتے ہیں اور رشوت بھی لیتے ہیں روزانہ دس دس آٹھ 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 نوٹس دس ایشو کرتے ہیں اور آپ کو کیا ٹیکس دے ٹیکس بھی لیتے ہیں رشوت بھی لیتے ہیں دونوں بڑھ گئے ہیں اور آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل غلط کر رہے ہیں عمران خان صاحب آپ نہیں دیتے آپ کے ایمین ایز نہیں دیتے آپ کے ایم پی ایز نہیں دیتے آپ کی بیروکریسی نہیں دیتی کوئی بھی نہیں دیتا ہم دیتے ہیں تاجر اسی سے تو ملک چلتا ہے خالی کرانچی کے اندر بہت دور آباد لالوک ہے تو عزیز آباد نے اتنا ٹیکس دیا ہے کہ لاور نے بھی نہیں دیا بات کریں نا آپ کیوں نہیں کرتے کہ کرانچی اتنا ٹیکس دیتا ہے یہ تو آپ کو زبان بولتے ہوئے بھی آپ کو چلتی نہیں ہے کہ اٹھارویں امینڈمنٹ نے آپ کو تعلی لگائے ہوئے ہیں لالوک ہے عزیز آباد نے جو ٹیکس دیا ہے تو لاور نے بھی نہیں دیا اچھا سر ایک اور آپ کی بات کٹری ہے ایک اور بھی میں بات یہ پوچھنا چاہوں گا مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے جس کا اطراف جو ہے وزیر آزم صاحب نے بھی کئی دفعہ کیا ہے وزیر خزانہ نے بھی کیا ہے کچھ لوگ نہیں بھی کرتے کہ مہنگائی نہیں ہوئی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے اور جو بجٹ یہ لے کر آئی ہے گورنمنٹ اس سے کچھ بہتری کا راستہ ہموار ہوگا عام آدمی کے لیے دیکھیں مہنگائی کا ذمہ دار میں گورنمنٹ کو نہیں سمجھتا مہنگائی کا ذمہ دار عوام ہے یہ ٹھیلے والے ہیں یہ سبزی والے ہیں یہ گوست والے ہیں یہ مرگی والے ہیں یہ جتنے جو ہیں نا یہ کپڑے یہ سارے مہنگائی کے ذمہ دار ہیں اتنا نفعہ بڑا بڑا کہ آپ مثلا آپ کو آپ سبزی کی مثال لے لے فروٹ کی مثال لے لے کہ تربوز جو ہے وہ دس روپے کلو ملتا ہے یہاں یہ پچاس روپے کلو دیتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں یہ مرگی والے کو دیکھ لیجئے کوئی بولنے والے کانون نافذ کرنے والے ایجنسیاں جو ہیں جو ریاست ہے وہ اپنا پارٹ پلے نہیں کرتی اور رشوت لے کے وہ ان کو مہنگائی کر دیتی ہے اگر جو کانون نافذ کرنے والے ایجنسیاں ریاست اچھی ہو اماندار ہو شریف ہو تو مجان نہیں ہے ان لوگوں کے یہ بھاو بڑا دیتے ہیں ہر چیچ کے چینی کے بڑا دیتے ہیں یہ تو مل آنرز جو ہیں آپ دیکھیں نا ایک چھوٹا سا خردنی تیل کا ایک پاؤچ بھی اگر لینے جا رہے ہیں وہ تین سو پانچ روپے کا بڑے سپر سٹور پہ مل رہا ہے جہاں پہ بیس پچیس روپے عام بزار سے کم ہوتے ہیں تو عام بزار میں وہی قیمت جو ہے وہ تین سو پچیس روپے مل رہی ہے ایک پاؤچ جو ہے اگر آپ خردنی تیل کا پاؤچ لیتے ہیں اور یہ جو ہے اس میں پھر عام آدمی کا تو قصور نہیں ہے نا یہ تو وہ بڑے بڑے مل آنرز جو ہے بیٹے ہوئے ریٹ بڑھا رہے ہیں نہیں 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 بڑے مل آنرز دیکھیں مل آنر جو ہوتا ہے نا ڈوکومیٹڈ ایکنومی ہے ان کے پاس ہر چیز سامنے ہے مگر جو یہ ہمارے مارکٹ کے اور سیلر جو بیچ میں جو دلال ہیں یا جو لوگ ہیں میڈل جو وہ بہت ذمہ دار ہیں اور عوام تو چونکہ خریدنے بھی مجبور ہے ان کو آپ دس دفعہ کہیں دے گے یار برگی چار سو روپے کل ہوگے مت خریدے تو یہ زیادہ خریدیں گے یہ عوام جو ہے کرانچی کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی تو مجھے نہیں پتا کرانچی کی عوام جو ہے نہ یونٹی ہے نہ وہ اپنے مفاد کے لیے اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں لڑتے بھی یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کرانچی الیکٹرک کارپوریشن نے جو ظالمانہ اقدام کیے اس کے لیے وہ جماعت اسلامی کے جو لیڈر ہیں حافظ نعیم اور ایمان صاحب میں ان کو کہتا ہوں کہ تم اتنی مظاہرے کیوں کرتے ہو اتنا دھرنا کیوں دیتے ہو تمہارے جلسے میں میں دیکھتا ہوں کہ تین چار سو آدمی ہوتے وہ بھی جماعت کے کارکن ہوتے ہیں یہ لوگت آتے ہی نہیں ہیں کارانچی کے کارانچی کے حقوق کے لیے آپ جلسہ نکالتے ہیں کارانچی کے عوام نہیں جاتی ہیں تو یہ مہنگائی دیکھیں آپ ایک چیز جو ہے وہ ڈائی سو روپے ہیں اور دوسرے دن وہ ساڑھے تین سو ہو جاتی ہے خریدیں گے کوئی چھوڑے وہ بائیکارٹ نہیں کریں گے تو زیادہ تر مہنگائی کے ذمہ دار یہ ریٹیلرز جو ہیں وہ زیادہ ہیں ہولسلر مل والوں کے پاس تو آپ ان کے اندر گھج جائیں ایف بی آر کا دو آدمی ایف آئی آئی کا دو آدمی تو ان کے تو جان نکل جائے گی ان کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں ان لوگوں کنٹرول نہیں کر سکتے آپ ان سے اندازہ لگائیں کہ ایک جگہ چھے سبزی والوں کی لائن سے ہے یا چھے عام والے ہیں یا چھے سیپ والے ہیں یہ چھے ہی ملے ہوئے ہوں گے کیا دام ہے دو سو روپے کلو آپ آگے جائیں گے دو سو روپے کلو سارا یعنی ان میں کتنا ایک کا یہ مافیا جو ہے مہنگائی کا ذمہ دار میں تو ان کو سمجھتا ہوں عوام عوام جو ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ مگر یہ لوگ جو ہیں اس سے زیادہ حکومت تو ہے ہی بہیمان ان کو کیا ہے یہ جو پولیس ہے جو کمیٹیاں ہیں جو مہنگائی کی جو ذمہ دار ہیں وہ تو رشوت لے کے باگ جاتا ہے اچھے سر آپ یہ بتا دیجئے مجھے آخری میرا سوال آپ سے کہ کیا یہ اثر ہوگا کچھ یہ بجٹ اگر پاس ہو جاتا ہے تو کیا عوام پہ اس کے کچھ مضبط اثرات مرتب ہوں گے نہیں سوال ہی بہتر نہیں ہوتا تو اس کی کیا وجہ ہے وہی کہ تاجروں کو ریلیف نہیں دے رہے یا ٹیکسز کے مسائل جو آپ نے ذکر کیے ہیں وہی معاملات ہیں یا کچھ اور ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دیکھیں میں آپ کو ایک ٹیکس ہوتا ہے اس کے دو قسم میں ہوتا ہے ڈائریک ٹیکس ہوتا ہے ایک ڈائریک ٹیکس ہوتا ہے ڈائریک ٹیکس جی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انکم ٹیکس اور آپ سے انکم ٹیکس لے لیا میرے سے لے لیا فلان انڈائریک ٹیکس ہے سیل ٹیکس ایک سائز اس کو یہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور وہ جتنے سیل ٹیکس ہیں یا ایک سائز ہیں وہ تازیر جو ہے وہ عمام کی جیب سے نکالتا ہے اس کا جو پڑھتا ہے یا اس کی اس کی جو قمت ہے اس میں ڈال کے وہ بیچتا ہے تو آپ مجھے بتائیے جب یہ سیل ٹیکس جو ہے یہ ایک سائز جو ہے یہ سارے تو انڈاریک ٹیکس لگے میں زیادہ تر آپ آپ ہر چیز میں تو انکم ٹیکس لے رہے ہیں آپ بجلی میں انکم ٹیکس لے رہے ہیں ہوتل کے کھانے پر انکم ٹیکس لے رہے ہیں بجلی پر ہر چیز تو وہ کہاں جائے گا وہ تو عوام پہ بہنچ پڑھ رہا ہے نا ان میں اس میں ان لوگوں کے اتنی ہوسلا اور عمت نہیں ہے کیونکہ یہ اگر یہ ختم کر دیں گے تو پھر ان کو ان کو رشوتیں کون دے گا ان کو یہ ان کو وہ کہاں سے ملیں گے آہ یہ کیا ملتا ہے یہ الٹے سیدھے خرچے کرنے کے لیے پیش سے سترہ پرسن سیل ٹیکس لگتا ہے اور دوسرا انکم ٹیکس کا بھی بہت جو ہے وہ عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک یہ چیزے انڈاریک ٹیکس ختم نہیں ہوگا فائدہ نہیں ہوگا چلیں جی یہ تھے عبد المجید میمن صاحب ناظر نے اپنے ان کی گفتگو سنی انہوں نے یہ کہا کہ کراچی کے لوگوں میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے جس چیز کو مہنگا فروخت کیا جاتا ہے اسی چیز کو لوگ جو ہے وہ زیادہ خریدتے ہیں اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور آہ یہ بھی کہا انہوں نے کہ اس جو بجٹ آیا ہے اس سے کوئی عام آدمی میں پر فرق پڑھنے والا نہیں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو مہنگائی کرنے والے ہیں اس میں حکومت کا قصور نہیں ہے ان میڈل مین لوگوں کا قصور ہے جو یہ مہنگائی کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے محضبان زین صدیقی کو اجازت دیجئے چلتے چلتے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتی رہیں اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ